وزیر اعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بہرمتی کے واقعے کی مضمت کی ہے اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ ایسی گھٹیاں نفرت انگیز اسلاموفوبک حرکتیں بین الاخوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں علاوہ عزید دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن پاک کی بہرمتی کرنے کی مضمت کرتا ہے آزادی اظہار اور احتجاج کے نام پر امتیازی سلوک نفرت اور تشدد کے لیے اکسانے کے عمل کو کسی طرح بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بین الاخوامی قانون تمام ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ مذہبی منافرت کی حمایت کرنے والے ایسے کسی بھی عمل کی روک تھام کریں جو تشدد کو بھرکانے کا باعث بن سکتا ہے اسلامی ممالک کی مضمت ترکیہ، مراکش، آرڈن اور متحدہ عرب امارات نے سویڈن میں قرآن پاک کی بہرمتی کی شدید مضمت کی ہے جبکہ مراکش نے سویڈن سے اپنا سفیر واپس باللیا ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا مضمتی بیان میں کہنا ہے کہ ہم مغرب کے متقبل لوگوں کو سکھائیں گے کہ مقدس اقدار کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں مراکش نے سویڈن سے اپنے سفیر کو غیر معینا مدت کیلئے واپس بلالیا ہے جبکہ متحدہ عرب امارات اور آرڈن نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ خیال رہے کہ گزشتہ روز پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامعہ مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی جس کے بعد اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی اس موقع پور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وہاں موجود مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور مغلا اکبر کے نارے لگائے جبکہ پولیس نے ایک مسلمان کو پتھر پھینکے کے الزام میں حراست میں لے لیا یاد رہے کہ اس سے قبل بھی سویڈن میں دائیں بازو کے اسلام خالف انتہا پسندوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا تھا جس کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے تھے موسیقی